کیسے سرہ؟ الحمدللہ ماشاءاللہ سر سمارٹ ینگ اسی طرح یا رو تو اچھی بات ہے نا ٹھیک ہے آپ انتہاوات دوہزار چوبیس کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ تخریق عدد مات کے وقت جو ایم کی ایم کے ساتھ ہوا کیا اب نیکس بھی وہی ہوگا یا کچھ ملے گا؟ کیا ہوا ایم کی ایم کے ساتھ تاریق عدد مات کے وقت؟ لولی پاپ دیا گیا تھا معذرت کے ساتھ کہ ہم یہ دیں گے یہ دیں گے ملا کچھ نہیں ہم تو خوش گمان لوگ ہیں وزیراعظم صاحب جو اب ہونے والے ہیں شہابہ شریف صاحب نون کے آگے ہم نے یہ بات رکھی ہے ووڈ دیں گے ہم ظاہر ہے کہ ہم کمٹ کر چکے ہیں کراچی کی جو حلقہ بندی کی گئی اور جس طریقے سے کراچی کو مختلف صوبائی حلقوں میں کاتا گیا جورنر سن پیپل باڈی سے ہوگا یہ ساری چیزیں کوئی بہت زیادہ ریلیونس نہیں رکھتی اگر یہ سارے چیزیں نہیں ملتی تو پھر کیا ہوگا ایم کیوں کا اگلا لائے عمل یہ بلدیاتی انتخابات جو موجودہ ہیں ہم اس کو تو مانتے نہیں ہیں گلشن اقبال گلشن کنیس فاطمہ اسکیم تیتیس اور جو دوسری طرف کا جو ایریا ہے جو پختون ڈومینیٹڈ ایریا ہے ایم کیوں ایم کا ایک ایم 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 محسود ہے کراچی میں جماعت اسلامی عوام نیشنل پارٹی اور پاکستان پیپل پارٹی سب کو ساتھ لے کے چلنے کیلئے ہم کیم تیار ہے عمران خان صاحب نے بڑے وادی کیا تھے کراچی کیلئے شہباز شریف صاحب نے بھی الیکشن لڑا تھا اس نے بھی بڑے وادی کیا تھے اس بار دوہ دار چوبیس کے انتحابات کے بعد کراچی کیلئے بجیرازم لیول پر کوئی بڑے پیکج کا کوئی توقع اعلان پاکستان کا سب سے بڑا شہر جو ستر فیصد ریونیو دیتا ہے چمندر کے کنارے رہتے ہیں اور پینے کو پانی نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ السلام علیکم ناظرین میں ہوں ابن امین اور آپ دیکھ رہے ہیں لبی ازاد ٹی وی لبی ازاد ٹی وی کی اور سپیشل میری خوش نصیبی کی حیدر عباس ردی صاحب ہمارے ساتھ مجید السلام علیکم سر علیکم السلام کیسے سر آپ الحمدللہ ماشاءاللہ سر سمارٹ ینگ اسی طرح یا رو تو اچھی بات ہے نا ٹھیک ہے آپ انتحابات دوہزار چوبیس کیسے دیکھ رہے ہیں آپ ویسے ہی جیسے دوہزار اٹھارہ دیکھے تھے ویسے ہی جیسے دوہزار تیرہ دیکھے تھے وہی سب کچھ صورتحال ہے تخریق عدم اعتماد کے وقت جو ایم کی ایم کے ساتھ ہوا کیا اب نیکس بھی وہی ہوگا یا کچھ ملے گا کیا ہوا ایم کی ایم کے ساتھ تریقہ عدم اعتماد کے وقت لولی پاپ دیا گیا تھا معذرت کے ساتھ کہ ہم یہ دیں گے یہ دیں گے ملا کچھ نہیں جائرہ چودہ مہینے کی گورنمنٹ تھی اور جو کروشالٹی تھی پاکستان کی جو صورتحال تھی وہ اپنی جگہ پر ہے اور ہمیں جو تھوڑا بہت اس سے اچھی ہونا تھا وہ ہم کر بھی چکے کراچی کے جو منڈیٹ ہے جو آپ لوگ کا ایم کی ایم کا اس پر ڈاکہ ڈالا گیا یا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں واقعی نہیں ہمیں جو صوبائی ہماری نشستیں ہیں وہ کم ہوئی ہیں اور وہاں پر ہمیں پرابلم ہے اور ہمارے کنسرنز ہیں جو جیتے ہیں وہ بھی خار گئے وہ تو آلڈی رو رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جو الیکشن ایرنگ کا پروسس ہے ایک تو وہ ہے جو الیکشن ڈے پر ہے اور ایک وہ ہے جو الیکشن سے پہلے جو پری ایریجمنٹس ہوتے ہیں وہ ہیں کراچی کی جو حلقہ بندی کی گئی اور جس طریقے سے کراچی کو مختلف صوبائی حلقوں میں کاتا گیا وہ ہمارے لئے اس وقت بھی ایک بڑا کنسرن تھا آج بھی ایک بڑا کنسرن ہے اسی طرح جو کراچی کی مردم شماری ہوئی تھی مردم شماری میں جس طریقے سے کراچی میں بلدیاتی حلقے بڑھنے تھے جو نہیں بڑھائے گئے اور جس کی بنیاد پر مکیوم نے بلدیاتی انتخابات کا بائیکارڈ کیا یہ پری پول رگنگ یا آپ یوں سمجھئے کہ یہ جیریمنٹرنگ ہے جس کو باقاعدہ الفاظ میں جیریمنٹرنگ کہا جاتا ہے کہ جو مردم شماری سے لے کر پھر حلقے بنانے تک اور حلقے بنانے سے لے کر حلقے شامل کرنے تک الیکشن ایرنگ میں یہ سارا بڑا ویزبلی کاؤنٹ ہوتا ہے ابھی انکیوم حکومت کے ساتھ دے رہی ہے شرائط کیا ہے مطالبات کیا ہے مطالبہ تو بڑا واضح تھا اور آج بھی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے تین نکاتی آئینی ترمیم کا پیکج ہے اس کو پاس کیا جائے ساری چیزیں کوئی بہت زیادہ ریلیونس نہیں رکھتی بات ہوتی ہے ڈیلیوری پر ڈیلیوری بغیر پوزیشن کے بھی ہوتی ہے بغیر کسی جو آئینی مناسب کے بھی ہوتی ہے اور ہم اسی کو میک شور کرنا چاہتے ہیں کہ نہ صرف کراچی کے عوام تک بلکہ پورے پاکستان کے عوام تک ڈیلیوری ہو سکے ان کے بنیادی انسانی مسائل پانی بجلی گیس امن امہ کی صورتحال یہ بہتر ہو سکے اور یہ سب جڑا ہے ہمارے جو آئینی ترمیم کا پیکج ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اگر یہ سارے چیزیں نہیں ملتی تو پھر کیا ہوگا ایم کیوں کا اگلا لائے عمل دیکھیں یہ تو ایک مفروضہ ہے آج ہمیں ایک بڑی کامیابی ہوئی اور ایک تاریخی کامیابی ہوئی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ پی ایم ایل این نے وعدہ تو کر لیا ہے ایم کیوں ایم سے انتخابات سے پہلے کہ وہ آئینی ترمیم میں ساتھ دے گی مگر دے گی نہیں مگر اب جب کہ وہ گورنمنٹ آف دی ڈے ہونے جا رہے ہیں اور ایسے میں ایسن اقبال صاحب سادھ رفیق صاحب اور رانہ سنولہ صاحب نے اس ایم کیوں ایم کے ساتھ ایم او یو کو دستقت کر کے پاکستانی عوام کو یہ یقین دلایا ہے کہ چوبیس کروڑ عوام کے مسائل کو حل کرنے کا بل جو ایم کیوں ایم نے پیش کیا ہے نون اس کو سپورٹ کرے گی اب باقی دیگر جو جماعتیں ہیں پارلیمنٹ کی ہم ان کے پاس بھی جائیں گے انشاءاللہ کراچی چوکی مہنی پاکستان ہے اور خب ہے تو کیا کراچی کو اپنے جو مسائلیں وہ حل ہو جائیں گے دیکھیں بلکل ہونے چاہیے ہم تو خوش گمان لوگ ہیں اور اسی گمان سے الیکشن لڑا تھا اسی بنیاد پر جیتے اور آئندہ بھی ہماری پوری یہ کوشش ہوگی کہ جتنا بہتر ہم ڈیلیور کر سکتے ہیں ہم کریں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے آپ لوگ یہ تحفظاتیں وہ دور ہو جائیں گے دیکھیں بلدیاتی انتخابات جو موجودہ ہیں ہم اس کو تو مانتے نہیں ہیں اور جو ایک غیر آئینی غیر قانونی انتخابات ہوئے تھے اس کی لیجٹیمیسی اس کی اخلاقی حیثیت کوئی بھی نہیں ہے ایک سیاسی جماعت کو اس میں ساڑھے تین لاکھ ووٹ پڑے تھے ایک کو چار لاکھ ووٹ پڑے یہ سات لاکھ کل بلدیاتی انتخابات کے ووٹ ہیں اور ایم کیو ایم کے پچھلے میئر کو ساڑھے بارہ لاکھ ووٹ پڑے تھے تو یہ ہے اس انتخاب کی اصل حقیقت ہم انشاءاللہ اس کو بھی چیلنج کریں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ ایک با اختیار جب ہی آئینی ترمیمی بلد تھو ہوگا انشاءاللہ پارلیمنٹ سے تو ہم اس کے اوپر بھی لیگل ایکشن لیں گے انشاءاللہ سر کراچی میں جماعت اسلامی عوامی نیشنل پارٹی اور پاکستان پیور پارٹی سب کو ساتھ لے کے چلنے کیلئے ایم کیم تیار ہے بھئی اب تو دیکھیں نا کہ کراچی میں گلشن اقبال گلشن کنیس فاطمہ اسکیم تیتیس اور جو دوسری طرف کا جو ایریا ہے جو پختون ڈومینیٹڈ ایریا ہے ایم کیو ایم کا ایک ایم این اے محسود ہے تو وہاں سے اب آپ کو یہ فرق ایم کیو ایم بہت پہلے محسوس کر چکی تھی مگر اب ہم نے اس کو آہستہ 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 عملی جامعہ پہنانے شروع کر دیا اور ایم کیو ایم کا ایک ایم اے نے اقبال محسود کراچی سے جیت کر آیا ہے تو یہ جماعتیں نہیں بلکہ پاکستان میں کراچی میں جتنی بھی زبانیں بولنے والے لوگ ہیں ان کو انشاءاللہ ایم کیو ایم میں اکومیڈیٹ کریں گے انشاءاللہ بانیے تحریک انصاب عمران خان صاحب نے بڑے وادی کی تھی کراچی کیلئے شہباز شریف صاحب وزیراعظم لیوال پی کوئی بڑے پیکج کا کوئی متوقع ہوئی اعلان دیکھئے ہم نے بات تو کی ہے وزیراعظم صاحب جو اب ہونے والے ہیں شہباز شریف صاحب نون کے آگے ہم نے یہ بات رکھی ہے ہم بزاہی رہے کہ ہم کمٹ کر چکے ہیں کہ ہم پرائم منسٹر تو بنائیں گے مگر یہ کہ ہم نے یہ بات کی ہے کہ کراچی اس وقت بہت زیادہ زبو حالی کا شکار ہے پاکستان کا سب سے بڑا شہر جو ستر فیصد کیا بنیادی انسانی حکومت پانی تو کوئی ترز کھا کے بھی کسی کو دے رہتا ہے بھائی پانی کے تو کوئی پیسے بھی نہیں لیتا پھلانے کے مگر اہلِ کراچی جو سارے پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں اپنے پیسے سے ان کا کم از کم اتنا حق تو پورا ہو کہ ان کو پینے کا پانی مل جائے سمندر کے کنارے رہتے ہیں اور پینے کو پانی نہیں ہے بہت بہت شکریہ ہم نے بات کی سلام کا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ